بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آیت اللہ العثمہ سید محمد باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تازیت پیش کی جاتی ہے جناب حضرت آیت اللہ العثمہ سید محمد باقر الصدر کی ذات جو واقعاً تمام انسانوں کے لیے اور خصوصاً اہل بیت علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور وہ ذات ہے جس پر فقر کیا جا سکتا ہے کہ جو مارچ 1 1935 25 زیقادہ 1353 کو بغداد میں متبلد ہوئے ایک علمی گھرانے میں صدر فیملی میں اور یہ ذہن میں رہے کہ صدر فیملی ایران عراق لبنان میں علمی عدبار سے اور مذہب حقہ اہل بیت علیہ وسلم کی خدمت کے عدبار سے ایک مشہور فیملی اور خاندان ہے مختلف علوم پر انہوں نے بہت ہی بہترین قسم کے کتابیں لکھیں اور کم عمری کے ہی زمانے میں بہت ہی بلند علمی مقام پر فائز ہوئے اور صدام ملون لعنت اللہ علیہ کے حکم سے انہیں اور ان کی بہن جناب آمنہ بنت الحدا کو نو اپریل انیس سو اسی میں قتل کر دیا گیا آپ کی مشہور ترین کتاب اقتصادوں نہ فلسفتوں نہ البانک اللہ ربوی یعنی ایسا بینک کے جس میں سود نہ ہو اب یہ اہم توجہ دلائیں بعض اپنے دوست احباب کو کہ اگر وہ کوئی نئی بات کرنا چاہتے ہیں تحقیق کرنا چاہتے ہیں کچھ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کسی نئے طریقے سے اور اپنے آپ کو موڈرن شو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان علوم پر کام کریں جن پر کام کیا حضرت عیدال اللہ لزمہ سید محمد باقر صدر نے صرف ازاداری پر اعتراض کرنے سے یرشیوں میں اختلاف ڈالنے سے انسان روشن فکر نہیں ہوتا بینکنگ انشورنس کرنسی کا موضوع ایسٹرونومی اور دنیا میں بہت سارے موضوعات ہیں مورن ان پر کام کریں اسلام پر جو اعتراضات لا دینوں کی جانب سے ہیں مختلف ادیان کی جانب سے ہیں مثال کے طور پر یہودیوں اور عسائیوں کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پر جو اعتراض ہیں دشمنان اسلام کی جانب سے اسلام کے احکام پر جو اعتراض ہیں دشمنان اسلام کی جانب سے امامت اہل بیت علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراضات ہیں دشمنان اہل بیت کی جانب سے اشرف الانبیاء کی شخصیت کو جہاں کفار نے خراب کیا اور وہیں بعض مذاہب اسلامی کی کتابوں نے خراب کیا بہت سارے موضوعات ہیں ان پر کام کریں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات ہیں دھونے کہ کیا کیا جا سکتا ہے کسی کو شوق ہے جولوجی یا بوٹنی یا بائیلوجی میں یا اگر کسی کو شوق ہے ایسٹرونومی میں بہت سارے کامیں وہ کام کریں کسی کو موڈرن بننے کا شوق ہے تو کوشش کریں آیت اللہ العظمہ باقر صدر کی طرح کچھ کام کریں یا جناب حضرت خواجہ توسی کی طرح سے کچھ کام کریں آج ایک موضوع کو ڈسکس کرنا ہے جس کے جانے مومنین کی توجہ دلائیں کہ حضرت آیت اللہ العظمہ باقر صدر ایک ایسی منفرش شخصیتیں علمی ادبار سے وہ ایک بالکل الگ موضوع اور اسے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر چکے اور انشاءاللہ اور کبھی بعد میں طویل ڈسکس کریں گے لیکن ایک ان کی الگ خصوصیت ہے کہ جو شاید ہی کسی کو ملی ہو اور بڑی مظلومیت والی خصوصیت ہے اور وہ یہ کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو چار دفع دفن ہوئی چار جگہ آپ کی قبریں بنی اب پڑی تیز سے ذکر کریں کہ جس وقت آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے جنازے کے بعد آپ کے بھائی جناب اسماعیل صدر کو لایا گیا اور ایک فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں جناب اسماعیل صدر کی گود میں آت اللہ باقر الصدر ہیں تو ان کو لایا گیا اور لانے کے بعد ان کے جنازے کو دکھایا گیا اس کے بعد اس جنازے کا کیا ہوا کسی کو علم نہیں تھا کہاں پہ دفن کیا گیا کیا ہوا اس کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا کہاں دفن کیا اس کا کسی کو علم نہیں تھا سوائے چند صدام ملعون خبیص لعنت اللہ علیہ کے ایجنٹوں کے اور ایک شخص کے جو وعدی السلام میں کام کرتا تھا اور خدا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کا نام تھا اباس بلاش خزیر برکاوی انہوں نے اس جنازے کو دفن کیا اور پھر ان پر کڑی نگرانی تھی کہ یہ کسی کو قبر نہ بتائیں زمانہ گزرتا چلا گیا ان کو اس قبر کا علم تھا پھر ایک وقت آیا کہ ایران ایراخ جنگ جب اروج پہ تھی اور اس وقت ہلے کے ایک جوان جن کا نام تھا سید کامل امیدی اور وہ ہلے سے بھاگے اور آ کر چھپے وہ وادی السلام میں اور وہاں پر انہوں نے آغای باخر صدر کی قبر متحر کو ڈھوننا شروع کیا یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی انہی اباس بلاش سے ملاقات ہوئی خلیل قزوینی سے کہ جو وہاں پر قبروں کا کام کرتے تھے اور پھر بھی ان کی قبر کا جب علم نہیں ہوا آغای باخر صدر کی تو پھر ملاقات ہوئی اباس بلاش خزیر ال برکاوی سے اور یہاں سے ان کو اس قبر کا علم ہوا اور کیونکہ خطرہ تھا جناب باخر صدر کی قبر کو تو انہوں نے پھر سوال کیا آیت اللہ العظمہ بہشتی سے کہ جو بہت بڑے علماء میں سے ایک تھے اور اسی طرح آیت اللہ العظمہ عبدالعالہ سبزواری سے آیت اللہ العظمہ سیستانی سے اور اسی طرح سے آغای سید حسین بحر العلوم سے اور دیگر بڑے علماء اور مراجع سے کہ اس قبر کو خطرہ ہے اور کبھی بھی ان کی لاش کی توہین ہو سکتی ہے تو پھر ایک پلین بنایا گیا کہ ان کی قبر کو راتوں رات یا کسی وقت کھودا جائے اور کھودنے کے بعد اسے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے اب اس کام کو انجام دیا سید کامل عمیدی نے اور اس کی خبر نہیں دی اباس بلاش کو کیونکہ وہ اس کو تھوڑا سا لیک آؤٹ کر چکے تھے اپنے جاننے والوں میں اور ان کی قبر پر کچھ لوگ آنے لگے تھے تو انہیں خطرہ تھا کہ یہ بات اگر آگے پھیل گئی تو مشکل ہوگی اب انہوں نے چند لوگوں کے ساتھ اپنے رشداروں کے ساتھ مل کر جناب آغاق باقر صدر کی قبر کو کھودا اور کھودنے کے بعد ان کی لاش ترو تازہ تھی ایک گولی کا نشان ان کے سیدھے ہاتھ کی بھووں کے اوپر تھا پیچھے سے گردن کاٹی ہوئی تھی ڈاڑی مبارک ان کی ریش مبارک جلی ہوئی تھی اور پشت پر تین چاکوں کے وار کا نشان تھا لاش کو نکالنے کے بعد اب دوسری قبر میں دفن کیا گیا لیکن جب دوسری قبر میں دفن کیا گیا تو اس سے پہلے نجف میں ایک واقعہ ہوا ایک انڈین عالم کی جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہو سکا ان کی تدفین ہونی تھی حرم مولا امیر المؤمنین کے آس پاس لیکن باسی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی اور ان کو پھر دفنانا تھا بادیو السلام میں ان کو جب دفنانے کے لیے تابوت لائے تو اسی تابوت میں آغی باقر صدر کے جسم اثر کو لے گئے اور وہاں پر مولا امیر المؤمنین کی حرم متحر کا تواف کر آیا اور دوبارہ لا کے دوسری قبر میں ان کو دفن کیا گیا اور یہاں سے قبر کو گمنام کر دیا گیا اور پھر ایک وقت آیا کہ جہاں دوسری جگہ دفن کیا تھا اور تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک روڈ سی بنی ہوئی ہے تو پھر صدام نے یہاں پر ایک روڈ بنانا چاہیے کیونکہ پہلے یہاں پر قبریں تھیں اور انتفاضہ یعنی جو صدام کے خلاف اٹھے تھے مؤمنین اور آغی خوی نے نورکری کامیٹی بنائی تھی جس میں تقریباً بارہ صوبے آغی خوی کے ہاتھ میں آ گئے تھی اور بعد میں امریکہ کی اجازت سے دوبارہ صدام کو پاور دی گئی تھی تو اس کے بعد اس نے شیعوں کو تنگ کرنے کے لیے جو نقصانات پہنچائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ روڈ کے نام پر بہت ساری قبروں کو وہاں پر میرہ ویران کیا گیا اور اسی روڈ میں قبر آ رہی تھی آغی باقر الصدر کی اب یہاں پر دوبارہ سوال کیا گیا یعنی علماء سے بزرگان سے خصوصاً آیت اللہ العظمہ سیستانی سے اور آیت اللہ العظمہ بہشتی سے تو آپ نے پھر اجازت دی اور اب قبر کو کھودا گیا دوسری دفعہ اور پھر دفنایا گیا تیسری دفعہ اور جب دفنایا گیا تو قبر پر نام لکھا گیا سید امید کے والد کا سید محمد علی امیدی لیکن اس تیسری قبر کا بھی کسی کو علم نہیں تھا یہاں تک کہ صدام ملون کا سلسلہ حکومت کا ختم ہوا اب تیسری دفعہ قبر کے بارے میں یاد رہے جب دوسری دفعہ کھودا گیا قبر کو یعنی دوسری قبر میں سے جب میت کو منتقل کیا گیا البتہ ہر دفعہ آغی باقر صدر کی زوجہ سے بھی پوچھا گیا انہوں نے بھی اجازت دی اور جب دوسری دفعہ قبر کو کھودا ہے یعنی تیسری جگہ منتقل کرنے کے لیے تو اس دفعہ ان کے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی عقیق یمنی کی جو چاندی کی تھی جس کے بیچ میں محمد لکھا ہوا تھا اور ارد گرد پھول بنے ہوئے تھے اور اس انگوٹھی کو انہوں نے اتارا اور اتارنے کے بعد ان کی زوجہ کے پاس لے گئے اور ان کی زوجہ یعنی ام جعفر یعنی حضرت آیت اللہ العظمہ باپر صدر کی زوجہ ام جعفر کے جو صاحب زادی ہیں آیت اللہ العظمہ صدر الدین صدر کی اور بہن تھی آیت اللہ امام موسی صدر کی اور اسی طرح سے بہن تھی آیت اللہ العظمہ سید رضا صدر کی انہوں نے اس انگوٹھی کو دیکھا اور پہچانا اور پہچاننے کے بعد یہ انگوٹھی توفے کے طور پر دے دی سید کامل امیدی کو جس کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اب یہ تیسری دفعہ دفن کر دیے گئے اور جب روٹ جب تیسری دفعہ دفن کر دیے گئے تو اس قبر کے بھی کسی کو خبر نہیں دی گئی یہاں تک کہ صدام ملون کا زمانہ ختم ہو گیا اور اب دوبارہ سوال کیا گیا کہ ایک مناسب جگہ ہو جو آغای باپر صدر کی شان کے مطابق ہو تو دروازہ نجف کے بعد قریب ایک زمین خریدی گئی اور یہاں پہ ان کے جسم اتھر کو چوتھی دفعہ دفن کیا گیا اور یہ تھی آپ کی چوتھی قبر کہ جس کا ایک آپ موڈل بھی دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اور ساتھ میں جتنی بنی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس پورے پروجیکٹ کا آیت اللہ الرزمہ باپر صدر کی زوجہ اور فیملی نے کام دیا سید کامل امیدی کو اور ان کے قریبی افراد کو ایک تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے بڑی قدیم دسویر ہے جس میں پہلے آیت اللہ الرزمہ سیستانی ہیں آیت اللہ الرزمہ باپر الصدر ہیں آیت اللہ جمال ہوئی ہیں اور آیت اللہ صالح الخرسان ہیں اب یہ ذہن میں رہے کہ آلم اسلام میں جتنا انہیں پہچانا جانا چاہیے نہیں پہچانا جاتا لیکن خدا ون تبارک وطالعہ کا شکر ہے کہ علم سے محبت کرنے والوں نے موسکو میں ان کا مجسمہ بھی لگایا ہے اور ان پر تحقیق بھی ہو رہی ہے خدا ون تبارک وطالعہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتاعت کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ مذہب حق احل بیت مظلوم کی جتنی خدمت ہو سکتی یہ خدمت انجام دیں اور کسی بھی اعتبار سے اس میں شک تردید اور اختلاف کا سبب نہ بنیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحری